السلام علیکم علیکم السلام علیکم آواز آرہی ہے میرا ہاں آواز آرہی ہے آپ کی بولی میں یہ پوچھنا جا رہا تھا کہ اسلامی لباس کچھ ہے کیا الگ سے ہم لوگ جو پہنتے ہیں کرتہ پہنتے ہیں توپ پہنتے ہیں اس کا کوئی الگ سے کوئی فضیلت ہے کیا آپ کا سوال لباس کے سلسلے میں ہے لباس کے سلسلے میں ہماری شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں لباس کی نوئیت نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ کو کمیز پہننا ہے یا کرتہ پہننا ہے یا سوپ پہننا ہے یا شرٹ پہننی ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے کچھ اصول اور ضابطیں بتائے گئے ہیں ان ضابطوں کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں جیسے لباس ساتر ہونا چاہیے لباس جسم کو ڈھکنے والا ہونا چاہیے لباس کے اگر مردوں کا لباس ہے تو اس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے عورتوں کا لباس ہے تو مردوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے عورتوں اور مردوں دونوں کے لباس میں کفار فساق اور فجار کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے لباس جو ہے لباس شہرہ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ سماج میں آپ کے کچھ چلا ہے آپ کسی دوسرے ملک کا لباس پہنے اور سماج میں معروف ہو جائے کہ فلاں آدمی جو انڈیا کے فلاں شہر میں رہتا ہے وہ جو ہے سعودیوں والا لباس پہنتا ہے اس کو لباس شہرہ کہتے ہیں جو آپ کے ہاں نہیں چلتا ہے اس کو نہ پہنے اسی طرح سے مردوں کے لباس کے بارے میں ہے کہ وہ ٹکھنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے شریعت میں لباس کی اصول بتائیں ہیں ان اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کا لباس ہونا چاہیے باقی لباس کی نوئیت پہ نہیں ہے ہماری شریعت میں کوئی بھی لباس آپ پہن سکتے ہیں جو آپ کے سماج اور معاشرے میں چلتا ہے بشرتے کی شریعت میں جو اوساپ بتائے ہیں جو اصول بتائیں ہیں ان اصولوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ نے آخر میں کہا کہ کیا کرتے کی کوئی الگ سے فضیلت ہے نہیں کسی لباس کی کسی لباس پر الگ سے فضیلت نہیں ہے البتہ سفید لباس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ سفید لباس یہ بہترین لباس ہے باقی لباس کی نوعیت کی کرتہ ہو کمیس ہو کرتہ کی دیزائن کا ہو اس کے لئے کہیں پر کوئی فضیلت نہیں ہے جو آپ شیخ کہہ رہے تھے کہ لباس شہرہ کچھ کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں پیا لباس شہرہ شہرہ نہیں شہرہ شہرت جیسے اردو میں ہم شہرت بولتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے شہرت یعنی آپ ایسا لباس پہنے جو دوسرے لوگوں سے اس طرح سے الگ خلق ہو کہ آپ کی پہچان بن جائے ہو کہ آپ وہی لباس پہنتے ہیں جیسے فرض کیجئے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں سعودی کے اندر لوگ جو ہے غترہ لگاتے ہیں غترہ آپ جانتے ہیں ہاں وہاں پہ غترہ لگاتے ہیں لیکن کیا آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہے غترہ لگاتے ہوئے لوگوں کو یہاں غترہ نہیں لگاتے ہیں یا اسی طرح سے غترے کے اوپر لوگ اقال پہنتے ہیں جو رسی کی طرح سے گول سا ہوتا ہے سر پہ رکھتے ہیں اب اگر آپ کے ہندوستان میں کوئی آدمی غترہ لگائے اس کے اوپر اقال پہنے جو کی کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ لباس شہرہ ہے وہ آپ کو الگ کر رہا ہے تمام لوگوں سے موسیقی موسیقی